امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت سلامتی تنرستی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشی والی اور اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی اتا فرما کر زندگی برکیسی کا محتاج نفرما آمین پیارے سامین و ناظرین بہت ساری ہماری بہنیں بھائی دوست احباب اور بچوں اور بچیوں کے وادلین لکھتے رہتے ہیں کہ ہماری اپنی رشتے کا مسئلہ ہے کہ یہ رشتہ نہیں ہوتا یا اولادوں کے رشتوں کے مسئلہ ہیں یا یہ مسئلہ ہے کہ رشتے تو آتے ہیں بہت لیکن دیکھ کر پسند کر کے پھر دوبارہ واپس رابطہ نہیں کرتے اس کے لیے نہ کوئی عامل اربعہ بزیفہ بتائیں پیارے سامین و ناظرین دو چیزیں میں بتاتا ہوں ایک رشتوں کے لیے اور ایک جب یہ صورتیالوں نا کہ لوگ آتے ہیں رشتے آتے ہیں دیکھ کر پسند بھی کر کے نا واپس کانٹیکٹ نہیں کرتے بات نہیں کرتے چلے جاتے ہیں بات نہیں بنتی تو یہ دوسری جو بات ہے نا اس کے لیے نا یہ کچھ بندش کوئی نظر برد کے اثرات ہیں کچھ اثرات ہیں جس کی وجہ سے ایسے معاملات ہیں ایسا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس کے لیے نا آپ ڈھیلی صبح اکیس مرتبہ سورہ فلک اکیس مرتبہ سورہ ناس اکیس مرتبہ سورہ اخلاص اکیس مرتبہ آیت الکرسی اور ایک دفعہ سورہ تاغابن بارہ نمبر اٹھائیس میں ہے یہ چھوٹی سی سورہ دو رکھو گی یہ پڑھ کے ایسے ہی سورہ لیل ہے واللیلی اضا یقشہ پارہ نمبر تیس میں اور سورہ تین ہے والتین والزیتونی والتوریسینی ٹھیک ہے یہ سورہ لیل اور سورہ تین جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ دفعہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ ڈیڑھی صبح پانی پہ دھمکنے سب سے پہلے جو ہے جب پڑھ کے اپنے آتھوں پر دم کر کے پورے اپنے چہرے پر دم کریں پھر پانی پر دم کر اس پانی کو پینے بھی اور اپنے اوپر چھڑ دیا کریں ٹھیک ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ جو ہے نا گیارہ سے اکیس دن یہ کریں یہ والی شروط ہتم ہو جائے گی رشتہ جہاں پر بھی ہوگا آئے گا وہ پسند کریں گا رشتہ پک ہوگا انشاءاللہ دوسری بات رشتوں کے حالے سے کہ رشتے نہیں آتے اس کے لیے بہت ہی مجرب عمل اور وظیفہ ہے وہ نوٹ کریں اشاقی نماز کے بعد دو رکعت نماز صلات حاجت کے نوافل ادا کریں اس کے بعد سب سے پہلے درود شریف آپ نے پڑھنی ہے اکیس مرتبہ پھر سور فاتحہ آپ نے تین مرتبہ پڑھنی ہے آیت الکرسی آپ نے تین مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد پارہ نمبر اٹھائیس سور طلاق اور اس کی جو یہ آیت کہ ٹکڑا ہے اور دو یہ جو آیت ہے آپ کو سکرنگ پہ جو نظر آ رہی ہے وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا مَنْ يَتَّكِ اللَّهَ سے لے کر قَدْرَ تَكْ جو ہے نا یہ آیت آپ نے پچھتر مرتبہ پڑھنی ہے سور طلاق کی یہ آیت نا پچھتر مرتبہ پڑھنی ہے اور صرف تین آفتیں نا یہ عمل کریں اللہ کے فضل و کرم سے نا اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت ہی اچھے اور اچھی فیملی میں اچھے گرانوں میں اچھے لوگوں میں آپ کا رشتہ مقدر فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے بچوں کو آپ کے پیاروں کو عزیز اقرباہ میں سے جن جن کے رشتے نہیں ہو رہے نیک صالح صدا بہار رہنے والے اچھی فیملیوں کا رشتہ مقدر فرمائے اور جن کے رشتے ہو گئے ہیں ان کو پیار محبت الفت پاکیز لحف زندگی عطا فرمائے جن کی شادی بیعہ ہو گئے ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد اولاد ان لینہ عطا فرمائے اور پیار محبت اور عرفت والی زندگی میاں بیوی کو عطا فرمائے اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے فیملی کا جو رزق کام کا ربار جاب نازمت اس میں خوب برکت ہے عطا فرمائے آپ کو خوشیوں والی لحف عطا فرمائے مجھے اجازت دیجئے اپنے چینل وزائف ٹیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ